السلام علیکم، this is محید پیرزادہ in واشنگٹن یوں تو سترہ اپریل دو ہزار چوبیس کو پاکستانی سیاست کے حوالے سے بہت سی ڈیویلپنٹس ہیں اور بہت سے ایشیوز کے اوپر پیشرفت ہوئی ہے جب آپ دیکھتے ہیں، فورنسز آج سائفر کیس کی بہت امپورٹنٹ اسلام آدھا ہی کورٹ کے سامنے ہیرنگ تھی اور وہاں سے باہر نکل کے بیریسٹر سلمان صفتر نے علیمہ خان کے ساتھ کھڑے ہو کے بڑے ماناخیز کومنٹس کی اور فارمر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کے حوالے سے انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ جو عمران خان کو کوٹ کیا انہوں نے ایک بہت انٹرسٹنگ میسج بھی دیا اور ایک اسیسمنٹ بھی دی کہ سرکار کی اور حکومت کی منشاہ ان کیسز کے حوالے سے کیا ہے کہ ایک حادثے ایکویٹل لیں دوسرے حادثے نئی کنڈکشن لیں اور چیزوں کو لٹکاتے چلے جائیں سندھ ہائی کورٹ اور اسلام آدھا ہائی کورٹ میں ٹویٹر کے حوالے سے بڑی پیشرفت ہوئی سندھ ہائی کورٹ میں ٹویٹر کے حوالے سے یہ حکم دے دیا گیا حکومت کو کہ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ ٹویٹر جو ہے اس کو مکمل طور پر پاکستان میں کھولیں اور اسلام آدھا ہائی کورٹ میں جہاں ایک پیرلل کیس چل رہا ہے وہاں پہلی دفعہ وزارت داخلہ انٹیریر نے کھلم کھلا یہ ایڈمٹ کر لیا ہے کہ ہمیں ٹویٹر کو اس لیے بند کرنا پڑا کیونکہ ٹویٹر جو ہے اس کا میس یوز کیا جا رہا تھا بہت ہی انٹرسٹنگ ایکسمنیشن ہے اور ایہو اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی پیشرفت ہے نیپ کے کیسز میں مختلف جگہوں پہ لیکن یہ تمام ڈیویلپنٹ جو ہیں وہ مومنٹری طور پہ پسے پش چلی جاتی ہیں اس طوفان کے پیش رذر جو فارمر پرائم میریسٹر پاکستان امران خان کے اڈیالا جیل بے الکادر ٹرس کیس کے حوالے سے جہاں پہ جد صاحب کے سامنے ان کے کومنٹس آئے اور ان کے جو کومنٹس جو ہیں اخباری ریپورٹرز و میڈیا سے بات کرتے ہوئے کومنٹس آئے جس میں جنرل آسم منیر صاحب کا نام لیا گیا اور جو انڈرسٹیننگ اس پہ ڈیویلپ ہوتی ہے کہ فارمر پرائم میریسٹر پاکستان امران خان نے جو اس وقت پاکستان کے عوام کی سب سے امپورٹنٹ شخصیت ہیں تمام عوام ان کے ساتھ ہیں انہوں نے جنرل آسم منیر کا نام لے کر انہیں الزام دیا دو سیٹس آف سرکمسٹانسز کے حوالے سے جس کی میں تفصیلات ابھی آپ سے شیئر کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے کہ میں ان تفصیلات کی طرف چلوں اور اس پہ جو بحث ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ اس کی طرف ہم دیکھیں کچھ ورڈز آف کوشن جو احتیاط کی کچھ الفاظ میں سمجھتا ہوں ایک ریسپونسبل کومنٹیٹر کے اعتبار سے صحافی کہہ لیں پولیٹیکل اینالسٹ کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں وہ بڑے ضروری ہیں ذہن میں رکھی ہے کہ فارمر پرائم میریسٹر پاکستان عمران خان جو ہیں وہ جیل میں مقید ہیں انہیں دو سو چالیس دن سے زیادہ ہو چکے ہیں وہ جیل میں ہیں ان کا جو دنیا کے ساتھ رابطہ ہے وہ بالکل لیمیٹڈ ہے یہ کنیکشن کہیں اخباری ریپورٹرز کی شکل میں ہے کہیں چند تحریکے انصاف کے وکلا یا لیڈرز کی شکل میں ہے ایک بہت ہی ان کو ان کمیونکارڈو رکھا گیا ہے انہیں ان کمیونکارڈو رکھنا ہی میرا اس ناکس رائے اورپینی اور انیلیسس یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں وہ بالکل بوگس ہیں ان کے اندر کوئی سبسٹنس نہیں ہے کوئی جان نہیں ہے کوئی ان کے اندر ریشنیلٹی نہیں ہے ان کو گرفتار کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے پاکستان کے چوتری نظام دین کے سسٹم کا وہ یہ ہے کہ انہیں پاکستان کے لوگوں سے دنیا کے میڈیا سے پاکستان کے میڈیا سے اسے بریک کر دیا جائے یہ ایک امپورٹن گول ہے اس گول کے کچھ نیگٹیف کونسیکوینسز بھی ہیں جو میرا کم از کم کی خواہش ہے کہ پاکستان کی سیبل ملٹری بیروکرسی پاکستان کی جوڈیشری جو ہے پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں چوتی نظام دین کا سسٹم ہے پاکستان کی اسٹیبشمنٹ ہے مختلف ناموں سے آپ اس کو اڈریس کر سکتے ہیں وہ اس کی نیگٹیف امپلیکیشنز اور کونسیکوینسز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے اور وہ نیگٹیف کونسیکوینسز اور امپلیکیشنز یہ ہیں کہ جب عمران خان کے ساتھ خود وہ سامنے آ کے بات نہیں کر سکتے وہ خود کیا بیلیف کرتے ہیں خود وہ ڈیریکلی کیا کہتے ہیں وہ ان کے ایکچول کارمنٹس کیا ہیں ان کے الفاظ کیا ہیں تو انہیں لوگ پھر کوٹ کرتے ہیں اب اس کو ذہن ملائیے کہ جب ان کی چونکہ اتنی قدغنیں اور اتنی روکارٹیں لگا دی گئی ہیں جب اخباری ریپورٹرز کے ساتھ ان کی اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوتی ہے یا اپنے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو جو بھی انفرمیشن یہ اخباری ریپورٹرز باہر نکالتے ہیں اس کو آپ سیکنڈری سورس آف انفرمیشن کہتے ہیں لیکن یہاں صرف مسئلہ اتنا ہی نہیں ہے یہاں ایک دوسرا مسئلہ بھی یہ ہے کہ بہت کم تعداد کے اندر یہ ریپورٹرز وہاں پر موجود ہوتے ہیں کیونکہ بہت بڑی وہاں تعداد نہیں ہے یہاں کوئی کھلم کھلا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ نہیں ہو رہی جو ویڈیو کے اوپر یا کیمراز کے اوپر ریکارڈ ہوتی ہے جس کو آپ آثنٹیکیٹ کر سکتے ہیں جس کو آپ ویریفائی کر سکتے ہیں یہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے یہاں یہ ہے کہ ایک یا دو ریپورٹرز کے ساتھ جو ان کے ساتھ ان کی بات ہوتی ہے یا وہ ان کے کومنٹس سنتے ہیں وہ باہر نکل کے اپنے چینلز کو اپنے ڈیریکٹر نیوز کو یا اپنے سورسز کو وہ کومنٹس کنوے کرتے ہیں وہی کومنٹس جو ہیں وہ پھر اخباروں میں کہیں ریگا کی ٹیٹ ہوتے ہیں مختلف الفاظ میں اگر آپ ڈان کی ریپورٹنگ دیکھیں ٹریبیون کی ریپورٹنگ دیکھیں نیشن کی دیکھیں دیو نیوز کے دیکھیں تو آپ کو واضح طور پر ایک ہی ڈیویلپمنٹ ایک ہی کومنٹ مختلف الفاظ میں اس طرح سے آپ کو وہاں پہ نظر آئے گا کہ آپ سوچنے میں پریشان ہوتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ایک ہی ڈیویلپمنٹ ہے یہ ایک ہی کومنٹ ہے یہ ایک ہی وقت میں ہوا تھا اتنے مختلف اندازتوں سے لنز سے اس کو پروڈیوس کیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی یہ صورتحال یہ ہے کہ ریپورٹرز جو کچھ کہتے ہیں اس کو پھر کس طرح سے وی لاؤگر پک اپ کرتے ہیں وی لاؤگر اور سوشل میڈیا اس کو کس طرح سے دھراتے ہیں اور وہ بات کچھ سے کچھ بن جاتی ہے یہ ورڈز آف کوشن اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے سامنے خود امران خان نہیں ہے ہمیں ان کا آثنٹیکیٹڈ ورژن جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آتا اور جو ایک پھر سوشل میڈیا سے چیز بلڈ اپ ہوتی ہے اس کا اپنا ایک ڈائنیمک بن جاتا ہے وہ پھر اس کو انگریزی بھی کہتے ہیں ریکوشٹ کرنے لگ جاتی ہے جس طرح سے ایک برف کے ٹکڑے اڑتے ہیں یا کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس سے چنگاریاں نکلتی ہیں اس طرح کی ایک صورتحال جو ہے وہ ڈیولپ کر جاتی ہے اور ہر زیش اور شخص کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس اس کمیونکیشن گیپ کو انڈرسٹینڈ کرے اور میری کمز کا انیلیسس اور خواہش یا دعا یہ ہوگی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا انڈرسٹینڈ کرے کہ یہ کمیونکیشن گیپس کو بڑھانے کی بجائے آپ ان کمیونکیشن گیپس کو کم کریں اس سے سسٹم کو زیادہ بہتری ملے گی اور اس کو ٹھہراؤں ملے گا میں سمجھتا ہوں کہ دو قسم کے کومنٹس جو ہیں وہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان کے سامنے آئے ہیں ایک کومنٹس کا خالص تن تعلق وہ ہے جو انہوں نے جج صاحب کے سامنے کیے ہیں جہاں وہ کنسن شو کرتے ہیں اپنی اہلیہ بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے میں نے آپ کو ایک سے زیادہ وی لاغ بھی یہ کہا ہے کہ پاکستان کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے یہ کیلکولیٹ کر لیا تھا کہ اگر عمران خان کو آپ نے ایموشنلی اننرف کرنا ہے جذباتی طور پر ان کے اوپر دباؤں ڈالنا ہے ان کو آپ نے ان کے ٹھہراؤ ان کے کمپوزر کو بریک کرنا ہے تو آپ نے ان کی اہلیہ کو ٹارگٹ کرنا ہے اور ان کی اہلیہ کو بشرا بی بی کو جس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا ہے کیسز میں پھسایا گیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی کوئی اگزامپل نہیں ہے کہ کسی بڑے میجر سیاستدان کو زچ کرنے کے لیے اس کی بی بی کو ٹارگٹ کیا گیا ہو کبھی آپ نے دیکھا کہ کلسوم نواز جو ہیں ان کا سیاست سے تعلق نہیں تھا کہیں سسٹم نے کلسوم نواز کو اس طرح سے ٹارگٹ نہیں کیا لوگ اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں پاکستان میں چیزوں کو نہ سمجھنا ایپلز اورنجز کو آپ اس میں کمپیر کرنے کی جو ٹنڈنسی ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے لوگ اگزامپلز میں لے آئیں گے مہترمہ بین ازیر بھٹو کو اگزامپلز میں لے آئیں گے نصرد بھٹو کو اگزامپلز میں لے آئیں گے مریم نواز صاحبہ کو مریم نواز جو ہیں یا بین ازیر بھٹو جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست کے بڑے امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں وہ اوپن لی سڑکوں کے اوپر سیاست کرتے ہیں سیاسی جماعتوں کو آرگنائز کرتے ہیں ڈائریکشنز دیتے ہیں اس کی میٹنگز میں بیٹھتے ہیں ان کی ایک پوزشن ہے مجھے اس کو ایکسپلین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ بالکل واضح چیز ہے بوشرا بی بی کا اس قسم کی پریکٹیکل سیاست سے انہوں نے تو کبھی عمران خان کے حق میں کوئی جلوس نہیں نکالا کوئی سٹیٹمنٹس انہوں نے نہیں دیں کوئی پریس کانفرنس انہوں نے نہیں کی وہ کسی ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں ہے انہوں نے وکلا سے ملاقات نہیں کی وہ کسی سٹیٹیجی کا پارٹ نہیں ہے انہیں صرف اور صرف اس لیے ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ سسٹم نے اپنی ایک انیلیسس اور اسیسمنٹ کی ہے کہ عمران خان اور بوشرا کا کچھ اس قسم کا تعلق ہے آپ اس میں ایک جذباتی وابستقی ہے کہ اگر آپ بوشرا کے اوپر پریشر ڈالیں گے انہیں ہیریس کریں گے انہیں ہیومیلیٹ کریں گے تو در حقیقت آپ عمران خان کو انڈر پریشر لے کر آئیں گے جیسے بچوں کی دنیا کی کہانیوں میں ہم پڑھتے تھے کہ جن کی جان جو ہے وہ کسی کبوتر میں ہے یہ کسی خوبصورت لڑکی میں ہے اس قسم کے قصے سنتے تھے یہاں ان کو احساس ہے اور اس کے ریزلٹس ان کو مل رہے ہیں تو عمران خان کے جو کومنٹس جج صاحب کے سامنے ہیں وہ خالص تن وہ کنسن شو کرتے ہیں جس میں عمران خان اس انڈر پریشر اس ڈیسپریٹ وہ بہت فرسٹریٹڈ ہیں کہ بوشرا بی بی جو ہے ان کی صحیح ٹھیک نہیں ہے ان کو بہت شک ہے کہ بوشرا بی بی کو کوئی ایسا کیمیکل یا ایسا پویزن یا کوئی ایسا ایریٹنٹ یا کوئی ایسا ایسڈ دیا گیا ہے جس سے ان کی اپر گیسرو انٹرسائنل ٹریکٹ الیمنٹری ٹریک جس کو کہتے ہیں میدہ جس کو عرف عام میں آپ کہیں گے وہ سارا جو ہے ایفیکٹڈ ہے وہاں پہ السرز ہیں اور چونکہ ڈاکٹر آسیم جو ان کے مالج سے وہ اس حوالے سے پہلے کہہ چکے تھے عید الفطر سے بہت دن پہلے آلماس دس بارہ دن پہلے یہ بات ہو گئی تھی کہ پیمز میں پاکستان انسٹیٹوٹو میڈیکل سائنسز کے اندر بشرا بی بی جو ہیں ان کی انڈاسکوپی کی جائے گی یہ ایک پروسس ہوتا ہے جس میں آپ موں کے ذریعے ایک کیمرہ ڈالتے ہیں نیچے اور کیمرہ ڈال کے آپ دیکھتے ہیں کہ جو اسوفیگس ہے جو نیچے پورا کا پورا فوڈ ٹریکٹ الیمنٹری ٹریکٹ رومیدہ ہے اس میں کوئی السرز تو نہیں ہیں وہاں کیا صورتحال ہے وہاں پہ کوئی پیثالوجی کوئی بیماری جو ہے وہاں پہ ڈیولپ نہیں کر رہی کوئی زخم تو وہاں پہ نہیں یہ سارا کچھ ہے تو وہ چیز نہیں ہو سکی ہے آپ دیکھیں عید الفطر سے پہلے بھی ہو سکتا تھا عید الفطر آئی گئی ختم ہو گئی تو بھی نہیں ہوا اس حوالے سے عمران خان نے کہا ہے کہ میں اس سسٹم کو اور جو کچھ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا اور اس کو کچھ ہوا تو جب تک میں زندہ ہوں میں جنرل آسم منیر کو نہیں چھوڑوں گا میں سمجھتا ہوں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جہاں اس کے اوپر ایک رد عمل ہوگا کہ عمران خان نے ایک کوئی تھرٹ لگا دی ہے ایک وارننگ دے دی بڑی خوفناک قسم کی جنرل آسم منیر کو یہ جو ساری صورتحال ہے جس صورتحال میں اس وقت عمران خان ہے یہ جنرل آسم منیر ان کے سسٹم نہیں پیدا کی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے انہی کی طرف عمران خان کے ہاتھ میں اس کو ٹھیک کرنا کچھ بھی نہیں ہے میں جو چیز چیز کو سمجھانا چاہ رہا ہوں پتہ نہیں میں سمجھا پاؤں گا کی نہیں پاؤں گا اس صورتحال میں عمران خان بے بس ہیں عمران خان جو ہے وہ ان سیچویشنز پہ ریائک کر رہے ہیں جو ان کے اوپر ٹھونسی چلی جا رہی ہیں اور جب ان کو موقع ملتا ہے کہیں اخواری ریپورٹرز کے ساتھ ملنے کا یا عدالت کے سامنے آنے کا تو وہ ان ایشیوز کو ہائلائٹ کرتے ہیں اس میں اگر کوئی اس پوری کمیونکیشن میں اگر کوئی امپروومنٹ آ سکتی ہے تو وہ صرف پاکستان کی اسٹیبشمنٹ کی ایک ریفلیکشن سے اور ان کی تھنکنگ سے آ سکتی ہے تو یوں عمران خان کے یہ کومنٹس ہیں کہ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو میں جنرل آسم منیر کو نہیں چھوڑوں گا یا میں انہیں بنیادی طور پر کہہ رہے ہیں کہ میں جنرل آسم منیر کو اور میں ان کو اس کا ذمہ دار سمجھتا ہوں اب آپ اگر مختلف وی لاغز دیکھیں گے مختلف سوشل میڈیا کی سائٹس دیکھیں گے ویٹس ایپ کے اوپر دسکشن ہو رہی ہے تو یہی چیز آپ کو مختلف انداز سے وہاں پر ریپروڈیوس ہوتے ہوئے نظر آئے گی اور ہر جگہ آپ کو ایک ڈیفرنٹ قسم کا اس کے حوالے سے کومنٹ آئے گا جس میں حقیقت وہ خاصی چھپ سی جاتی ہے دوسرا ان کا وہ کومنٹ ہے جب وہ اخباری ریپورٹرز کے ساتھ بات کرتے ہیں وہاں پر وہ کس چیز پر ریعک کر رہے ہیں وہ ریعک کر رہے ہیں کہ ایک دن پہلے جیسا کہ میں نے اپنے وی لاغ میں ریپورٹ کیا تھا میں نے نہیں درجانوں اور لوگوں نے اس کو ریپورٹ کیا کہ کیسے عمران خان جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں جب ان کے وکلا اور بیریسٹر گوھر علی خان سلمان صفتر اور ان کے ساتھ مروت جو ہیں وہ ان سے ملنے کے لیے پہنچے تو وہاں پر کیسے بقاعدہ وہ جو کمرہ ہے اس میں شیشے کی دیواریں جو ہیں وہ لگا دی گئی ہیں اور عمران خان اور ان کے لوگوں کے درمیان ان کے لیڈرز جو ان سے ملنے آتے ہیں ان کے درمیان میں ڈائریکٹ کانٹیکٹ کو منقطع کر دیا گیا ہے اور اوپر ایک کیمرہ بھی لگا دیا گیا ہے اور پولیس کے افسران بھی اس کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے یہ وہ صورتحال ہے جس کا ہم نے ذکر بھی کیا جو بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے اور اگر پاکستان کے ادر کوئی عدالتیں فنکشنل ہو فعال ہو تو وہ اس صورتحال کو کریک کریں اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ stitch the evil وہ کہتے ہیں کہ stitch in time saves nine یعنی آپ پاکستان میں جو بہت بڑا پرابم ہے کہ چیزیں یہاں تک آ جاتی ہیں پھر لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا آپ کو چیزوں کو خراب ہونے سے پہلے روکنا ہوتا ہے میں جس ملک میں ہوں یہاں جو ساری ساری debate ہے nature and direction of politics میں وہ بہت پہلے یعنی جو چیز شاید دس سال کے بعد اس کا نتیجہ نکلنا ہوتا ہے دس سال پہلے سے اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ اگر یہ step ابھی اٹھایا تو پھر اس کے بعد یہ cascade of steps ہوں گے تو یہاں پر judiciary کو intervene کرنا چاہیے بدقسمتی سے یہ جو پورے wrong steps ہوئے ہیں اس میں کسی بھی stage پہ پاکستان کی judiciary جو ہے civil society bar association جو ہیں وہ ماناخیز طریقے سے چیزوں کو نہ تو سمجھ سکی ہیں نہ intervene کی ہے نہ نیت کا بھی اس میں بڑا خصور تھا اب یہ وہ جو صورتحال ہے اس پہ عمران خان ریئیکٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پچھلی دفعہ جو ہیرنگ ہوئی تھی تو میں نے judge کے سامنے کہا تھا کہ یہ سب کچھ جنگل کا بادشاہ کر رہا ہے وہ میرے comments جو ہیں اس پہ ریئیکٹ کرتے ہوئے دیکھیں انہوں نے کیا یہ شیشے کی دیوار اور یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ کھڑا کر دیا ہے یہاں پر بھی میرا خیال ہے کہ اس stage کے اوپر یہ clear ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ انہوں نے نام لے کے کیا جنرل آسم منیر کا ذکر کیا ہے یہ یہاں محض انہوں نے جنگل کا بادشاہ یا سسٹم یا ایک indirect طریقے سے بات کی یہ ہم 100% تو شور ہو نہیں سکتے آپ اس چیز کو سمجھیں یہی تو آپ کو میں نے ساری تمہید باندھی ہے کہ عمران خان اور دو ریپورٹرز کے درمیان میں وہاں پر کیا بات ہوئی ہے انہوں نے کیا سورا ہے اس کے بارے میں ہم کبھی بھی 100% جو ہیں وہ شور نہیں ہو سکتے اس کو مختلف انداز سے جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے کیا میں اچھا اب یہ جو سارے کومنٹس ہیں اچھا ایک اور اس میں ڈیویلپنٹ یہ ہو گئی ہے کہ وہاں پہ انہوں نے پولیس کے حوالے سے بھی کومنٹس کی ہے کہ پولیس کو کہا جا رہا ہے کہ ہمارے بھائی ہیں تو بھائیوں کے ساتھ نہیں اس طرح سے تو آپ جو ہے اس طرح سے تو غلاموں کے ساتھ سلیوز کے ساتھ آپ اس قسم کا رویہ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں اچھا اب یہ ہے کہ ایک نئی ڈیویلپنٹ کیا ہوئی آج نئی ڈیویلپنٹ یہ ہوئی ہے کہ ریپورٹرز جو عمران خان کے سامنے کھڑے ہوکے عمران خان سے بات کر لیتے تھے اس پروسس پہ بھی ہمارا جو نظام ہے اس کو شکایت ہے ان کو خوف ہے وہ بھی روک دیا گیا ہے اور اب مستقبل میں جو ریپورٹرز ہیں وہ صرف ایک شیشے کی دیوار کی دوسری طرف کھڑے ہوکے عمران خان سے کوئی کوئی سیسن جو ہے وہ پوچھ سکیں گے یعنی وہ چیز بھی جو ہے روک دی گئی اور یہی میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ جتنی زیادہ آپ کمیونکیشن کے بیریرز کھڑے کر رہے ہیں اتنا زیادہ آپ صورتحال کو خراب کر رہے ہیں اب میں ایک انیلیسس آپ کے سامنے چھوٹا سا یہاں پہ پیش کروں امران خان کو قید کرنے کی واحد وجہ جو ہے وہ امران خان کو ان کمیونیکیٹ کرنا ہے نظام حکومت کو اچھی طرح سے پاکستان کی اسٹیبشمنٹ کو اندازہ اس چیز کا ہے کہ امران خان کے خلاف جتنے بھی کیسز بنائے گئے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ جالی ہیں ان میں کوئی سبسنس نہیں ہے عدالتیں بے عزت ہو رہی ہیں عدالتیں شرم سار ہیں ہمیلییٹڈ ہیں جج برا محسوس کر رہے ہیں ججوں کو خود شرم آ رہی ہے ان کیسز کے اوپر کنڈیکشن کرتے ہوئے اور الٹیمیٹری اور یہ تو خر سپریم کورٹ سنبھالی ہوئی ہے اسٹیبشمنٹ نے ورنہ جو آج سے دو سال پہلے پاکستان میں حالات تھے تو کوئی ہائی کورٹ بھی ان کیسز کو یعنی اپریل دو ہزار بائیس سے پہلے کا جو پاکستان تھا اس میں کسی بھی ہائی کورٹ کے لیول میں نیچے آپ ضرور کر دا لیتے کسی ٹرائل کورٹ سے مقت میں لیکن آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف کے اوپر جو فیصلے کروائے گئے تھے وہ ہائی کورٹ میں اتھر ہائی کورٹ تک ٹھیک طرح سے پہنچ ہی نہیں پائے تھے وہ نیچے ہی کورٹ کو مینج کیا گیا تھا بیکنز کم از کم اس وقت ہائی کورٹ کے اندر اتنی انٹیکریٹی تھی اتنی فنکشنالٹی تھی اتنی جان تھی کہ وہ ان کیسز کو کبھی بھی اپروو نہ کرتے اور ان کی اوپر کنوکشنز نہ کرتے ان کو وہ سیٹ آسائیڈ کرتے تھے لیکن یہاں پر یہ سارے کیسز جو ہیں وہ جالی بنائے گئے ہیں مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو پاکستان کے میڈیا سے انٹرنیشنل میڈیا سے لوگوں سے دور رکھا جائے یہ ساری کی ساری سٹریٹیجی ہے اور اس سٹریٹیجی میں حالانکہ یہ سٹریٹ اپ دیکھیں عمران خان کو دو سو چالیس پچاس دن سے بند رکھنے کے باوجود ان کو لگتا ہے کہ یہ ہماری ابھی جو حکمت ایمبلی سٹریٹیجی ہے یہ پوری نہیں ہوئی عمران خان کا کوئی کومنٹ عمران خان کی کوئی آواز عمران خان کا کوئی میسج جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ گیا ہے اور وہ مزید سے مزید اس پروسس کو آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں یعنی روک آفٹیں جو ہیں وہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور مجھے بہت زیادہ پریشانی ہے ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی آگے کی سوچ کیا ہوگی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پاکستان کا میں ڈر رہا ہوں یہ کہتے ہوئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کا یہ سارا سسٹم جو ہے وہ ایک سلپری پاتھ پہ آگے بڑھا ہے یہ ایک ایسا سلپری پاتھ ہے جس کو کسی نے ڈیزائن نہیں کیا یہ بائی ڈیفالٹ بنتا چلا جا رہا ہے کیونکہ سوچ کی کمی تھی ویشن کی کمی تھی اس لیے یہ ایک ڈائریکشن میں چیز جو ہے وہ چل پڑی ہے یہ کسی نے کسی اسٹیبلشمنٹ نے کسی جنرل صاحب نے کسی جج صاحب نے کسی آپوزیشن کی پارٹی نے اس کو ڈیزائن نہیں کیا ہوا یہ کسی کی انٹینشن نہیں تھی لیکن چیزیں خراب سے خراب جو ہے ہوتے چلی جا رہی ہیں اور میں اس حوالے سے آج کی جو یہ ڈیبلپنٹ ہوئی ہے جس کو میں نے بہت ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے میں اس کے حوالے سے خاصا پریشان ہوں میں بڑا کنسرن ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ چیزیں ایک بڑی غلط ڈائریکشن میں جا رہی ہیں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ یہ جو کومنٹس ہیں اور اس کے اوپر جو ڈیبیٹ ہوئی ہے تو میری کم از کم خواہش ہوتی میری انسٹین خواہش ہوتی کہ یہ کومنٹس ہی نہ ہوتے یہ ریپورٹ ہی نہ ہوتے یہ ڈیبیٹ ہی اس طرح سے نہ ہوئی ہوتی شاید یہ سب کچھ ہوا ہی نہ ہوتا شاید یہ ایک خواب ہوتا لیکن مجھے اب اس موقع پہ خاصی پریشانی جو ہے اس حوالے سے ہو رہی ہے دیکھیں میرا انیلیسز یہ بھی کہتا ہے کہ پاکستان کی جو پولٹکس ہے گزشتہ دو برس کی عمران خان ورسز اسٹیابیشمنٹ کا جو جھگڑا ہے جو کانفرنٹیشن ہے اس کے دو فیزز ہیں ایک فیز ہے جو شروع ہوتا ہے کہیں مارچ میں لیکن آپ کہہ لیں کہ نو دس سپریل دو ہزار بائیس سے لے کے چلتا ہے چھبیس نویمبر دو ہزار بائیس تک جب تک آمی چیف کمر جاوید باجوا ہیں اور اس کے بعد آسیم منی راج آتے ہیں جو پہلا فیز ہے اب میں جو لوگ عمران خان کے کرٹک ہیں جو ان کے مخالف ہیں ان کا بہت سا آرگیمنٹ ہے کہ عمران خان کو جب طاقت سے ہٹا دیا گیا تھا یہ پہلے بھی ہوتا رہا تھا عمران خان کو اس طرح سے جذباتی طریقے سے اتنے ایک اگریسیف طریقے سے اس پہ رییکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو اسیمبلی میں بیٹھنا چاہیے تھا پولیٹکس کو سنبھالنا چاہیے تھا اسٹیبلشمنٹ سے اپنے تعلقات کو امپروف کرنا چاہیے تھا اور ان کو مواقع اور اپیچونٹیز کا انتظار کرنا چاہیے تھا یہ کرٹسزم ہے یہ آپ کے کانوں میں پہنچتی ہوگی بہت سے لوگ اس میں بلیو بھی کرتے ہیں اور یہ جو کرٹسزم ہے اس کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ کسی حد تک ہو سکتی ہے اس فیز میں جو شروع ہوتا ہے دس اپریل دو ہزار بائیس سے اور چلتا ہے چھبیس نومیمبر تک یہ اور بات ہے کہ اسی فیز کے درمیان میں عمران خان کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ بھی ہوتا ہے وہ آلموسٹ ان کو مرڈر کر دیا جاتا ہے لیکن یہ کرٹسزم اگر اس کی کوئی ویلیڈیٹی ہے اس کی کوئی حیثیت ہے تو وہ صرف اس پہلے آٹھ دس مہینے کے ٹائم پیوریڈ میں چھبیس نومیمبر کے بعد جو فیز شروع ہوتا ہے وہاں عمران خان کو آپ مدازع الزام بلکل ہی نہیں ٹھہرا سکتے اس کی وجہ ہے کہ عمران خان نے اور ان کے ساتھیوں نے بڑی کوشش کی کہ نئے آمی چیف جو ہیں ان کی طرف گڑویل کا مظاہرہ کیا جائے ان کو میسیجز بھیجے گئے ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی گئی کوشش کی گئی کہ معاملات جو ہیں بہت زیادہ خراب نہ ہو اور میں نے جب پاکستان چھوڑا تھا اور کیونکہ میرا بڑا تعلق رہا پاکستان کے سیول ملٹری بیروکرسی سے مجھے تو بڑی امید یہ تھی ایس ای ریزلٹ آف دسکشنز کہ جب نئے آمی چیف آئیں گے تو نئے آمی چیف کیونکہ کہ کہا گیا کہ جب آمی چیف آتا ہے وہ اپنا ایک ویجن لے کر آتا ہے اپنا ایک منشور لے کر آتا ہے تو نئے آمی چیف چپائیں گے لوگوں سے باتچیت کریں گے ایک اسیسمنٹ کریں گے وہ یہ ریلائز کریں گے کہ چیزیں بہت زیادہ خراب ہو گئی ہیں آگے چلی گئی ہیں سیول ملٹری ریلیشنشپ بڑے ڈسٹرب ہو گئے ہیں ریاست کی کوئی سنسر و ڈائریکشن نہیں ہے اور عمران خان بڑے پاپلر ہیں تو مجھے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے بدقسمتی سے ایسا ہو نہیں سکا نئے آمی چیف دو وجوہات اس کی سمجھ آتی ہیں ایک تو جنرل آسم منیر اور نواز شریف کے درمیان میں کوئی تعلق کوئی ایگرمنٹ تھا جس کو لوگ لندن ایگرمنٹ کہتے ہیں اس کو کچھ بھی آپ نام دے دیں نواز شریف صاحب ایک پہلے فیز میں جب تک جنرل آسم منیر بہت طاقتر ہوتے ہیں نواز شریف صاحب جو ہے وہ انہیں کنٹرول کرتے انفلنس کرتے نظر آتے ہیں اور جنرل آسم منیر جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ان کے انفلنس بڑا کلیلی آپ کو نظر آئے گا بیٹمین نومبر سے لے کے مئی جون جولائے اس سال کے جون دو دوہزار تئیس کے یعنی میہ نائیت کے واقعہ تک آپ کو کلیلی نواز شریف صاحب کا ایک انفلنس جو ہے اور ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ جنرل آسم منیر کی اوپر ہیں اور وہ جنرل آسم منیر نسبتاً ایک کمزور آمی چیف بھی ہیں تو ایک تو وہ ایلیمنٹ ہے دوسرا ایلیمنٹ یہ ہے کہ جنرل آسم منیر کو شاید نواز شریف نے الیکٹ اور سیلیکٹ ہی اس لیے کیا اور جن سرکمس سینسز میں کہ وہ ریٹائر ہو رہے تھے وغیرہ وغیرہ سیلیکٹ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو اندازہ تھا کہ جنرل آسم منیر جو ہیں وہ ان کے اور عمران خان کے درمیان میں بہت زیادہ بدگمانی اور ایک مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ پائی جاتی ہے جو پیدا ہو گئی جس کی بڑی دفعہ بحث ہو چکی تو یہ جو دونوں فیکٹرز ہیں کہ نواز شریف کا آسم منیر پہ انیشل فیز میں انفرونس ہونا ان کا ان کو سیلیکٹ کرنا آسم منیر صاحب کا نواز شریف کے ایجنڈے کو لے کر آگے بڑھانا اور اس کے بعد آسم منیر اور عمران خان کے درمیان میں جو ایک ذاتی قسم کی بدگمانی ہے وہ اس میں ہمیں پلے آؤٹ کرتے نظر آتی اور یہ اب بات بہت آگے جاتی جا رہی ہے انہائے اور میں اس حوالے سے آج کی جو ڈیولپنٹس ہیں میں اس حوالے سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آگے بھی جو صورتحال ہے وہ خاصی پیچیدہ ہے مشکل ہے تکلیفتے قسم کی مجھے لگ رہی ہے اور اللہ کرے کہ میرے ذہن میں جس جس قسم کے خدشات اور یعنی خوف پیدا ہو رہے ہیں فیر ہیں وہ صحیح ثابت نہ ہوں اور میں غلط سوچ رہا ہوں اور سسٹم کے اندر اتنی مچورٹی ہو اتنی پختکی ہو اس میں اتنی ایک وزڈم ہو کہ وہ ان معاملات سے نکل سکے رہے کہ میں نے ابھی تک اس سسٹم کے اندر کوئی بہت زیادہ وزڈم جو ہے وہ دیکھی نہیں ہے لاسٹ کومنٹ ہے دو اس میں بے شک ایک وٹل ہو جائے جس دن اس کا ایک وٹل ہو اس دن اگلے کیس میں کنویکشن کر دو تو اس حوالے سے پانچ چھ ہفتوں کے بعد مہینہ ڈیڑھ مہینے میں جب باقی سارے کیسز کا ایک وٹل ہو گیا ہوگا تو القادر ٹرسٹ کے اندر کنویکشن ہو جائے گی پھر عدالتوں کی چھوٹیاں آ جائیں گی اور پھر اپیلیں نہیں ہو سکیں گی اس کا مطلب ہے کہ سپٹمبر تک